اچھا اب افتخار دورانی صاحب ایک تو مینی بجٹ جو آج گورنمنٹ نے پیش کیا اس گورنمنٹ جس کا خاصہ ہی یوٹن بتایا جاتا ہے اب آپ نے اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے اقدام کیا تھا کہ جو نون ٹیکس فائلر ہے اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے تاکہ ہر کوئی ٹیکس پیش کر رہے ورنہ ایک عجیب تماشا ہوتا تھا کہ نون ٹیکس فائلر مزے میں رہتا تھا جو ٹیکس فائلر ہے وہ بچارہ پھز جاتا تھا تو نون ٹیکس فائلر کو ڈسکریج کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے ایک اقدام کیا آپ نے اس کو ریورس کیا اپنی بجٹ سپیچ میں پھر اس پر ایک یوٹن لیا اور وہ جب اقدام ریورس کیا تھا اس کو ریورس کر دیا آج پھر اس پر ایک یوٹن لیا گیا اور آج نون ٹیکس فائلر کو ایک بار پھر تیرہ سو سی سی سے زیادہ گاڑی تیرہ سی سی سے نیچے والی جو گاڑی ہے وہ زیادہ ٹیکس دے کر خریدنے کی اجازت دے دی گئی اس میں دو پہلوں ہیں ایک یوٹن کا تسلسل اور دوسرا ہماری جو مقامی آٹو انڈسٹری ہے جس کو ہمیشہ کسی نہ کسی نام پر تحفظ دیا جاتا رہا ہے جو کہ پوری ایک لوبی ہے اگر میں لفظ مافیا استعمال نہ بھی کروں تو لوبی تو ہے اس کو تحفظ ایک بار پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی یہ اس کا جو ہمارا ایکنومک ریفارم پیکج ہے ایکنومک ریفارم پیکج کا مقصد تھا کہ ہے رادر کہ آپ پروفٹیبلیٹی جو ہے اس کو انکریج کریں یعنی کہ اگر کوئی جائز کاروبار کر رہا ہے تو اس کو آپ انکریج کریں تاکہ وہ پیسے بنائے گا جب وہ پیسے بنائے گا تو اس سے آپ کی معیشت کا پیئے چلے گا جب معیشت کا پیئے چلے گا تو لوگوں کو روزگار ملے گا اس کی اوپر جو مین آپ کا آج تھرس تھا وہ تھا ایز آف ڈوئنگ بزنس اور فیسلیٹیشن تھا انڈسٹریلائزیشن کے لیے اور اگریکلچر کے لیے تاکہ آپ کا جو ایکنومی کا پیئے وہ چلے جو کہ اس وقت سٹال تھا فیکچولی سٹال تھا پاکستان جو ہے نو ڈی انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہا تھا کیونکہ اگر آپ دیکھیں پاکستان ایمپورٹ بیسٹ ایکانومی تھی یعنی کہ ایف بی آر کہتا تھا کہ میں ایمپورٹ سے ڈیوٹی لگاؤں گا اور ڈیوٹی سے ریونی کٹھ کروں گا اور رانہ صاحب اور چودی صاحب کی پارٹیاں بتاتی تھیں کہ ہم نے باہر ٹیکس اکٹھا کیا ہے جو بھی ان کا کلیم ہے لیکن ایسا کرتے ہیں کچھ قواعدت کا خیال لکھنا بھی تو ضروری ہے نا مثلا جب رانہ صاحب کی پارٹی نے ٹیکس ایمنسٹری لگائی جس سے علیمہ خان صاحبہ نے بھی فائدہ اٹھا لیا تو وہ یہی کہتے تھے کہ بھائی حکومت کو زیادہ آمدنی ملے گی آپ کہتے تھے نہیں بھائی صرف آمدنی کلیک کرنا تھوڑی مقصد ہونا چاہیے اس میں ایک بڑا نقصان چھپا ہوا ہے اس میں کہ آپ کالہ دن سفید کرنے کا راستہ دے رہے ہیں تو آپ بھی جب نون ٹیکس فائلر کو کچھ چیزوں کی اجازت دے دیتے ہیں تو دو پیسے زیادہ اکھٹے ہوتے ہیں لیکن نون ٹیکس فائلر کو ریلیف ملتا ہے نا اس سے جی بالکل آپ نے ٹھیک ہے لیکن یہ ایک انسینٹیو ہے ٹیکس بیس بڑھانے کے لیے کیونکہ اگر آپ یہ آپ دیکھیں نا ایف بی آر کی جو ٹیکس کلیکشن میکنیزم ہے اس کو ایکسس دے دیا گیا تمام ڈیٹا بیس کو یعنی کہ آپ کی ٹرائولنگ ہسٹری کا آپ کا فون کارڈ کا جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ ہو گیا گاڑیاں خریدتے ہیں آپ جو پراپٹی خریدیں گے تو جب حسیم بیدامی صاحب تیرہ سو سی 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 سو پر گاڑی خریدیں گے اور اگر وہ ٹیکس نہیں دے رہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے گاڑی خریدی ہے تو ہم ان سے پوچھیں گے نا کہ بیدامی صاحب ابھی آپ اس کے بعد ہمارے پاس آئیں گے ایک کام کرنے کے لیے تاکہ آپ آئندہ ٹیکس دیا کریں گے اب اللہ کریں ایک کام آپ کریں کیونکہ اب تک کی صورتحالی ہے کہ ملک کی حالیہ تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی معاشی سال کے ایک کورٹر میں پچھلے سال کے اسی کورٹر کے مقابلے میں کم ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے ایسا حالیہ تاریخ میں آج تک ہوا نہیں ہے درگلے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ ری پوزیشن کرتے ہیں ری سیٹ کرتے ہیں چیزیں ایک ملک جو کہ ٹوٹل امپورٹ بیس پہ تھا اور انڈسٹریلائزیشن رکی ہوئی تھی جب آپ اس کو ری سیٹ کریں گے تو یہ چیزیں آ جائیں گے آج بھی چھے اشاریہ آٹھ ارب روپے کا آپ کو ٹیکس بریک دیا اس کا مطلب ہے کہ جب ہم وہ ٹیکس اکٹھا نہیں کریں گے تو کم ہو جائے گا لیکن اس کا جو دوسرا پوزیٹیف سائیڈ یہ ہے کہ آپ کی انڈسٹری آئے گی آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی آپ امپورٹ سبسٹیٹوشن کی طرف جائیں گے بلکہ امپورٹس کی طرف نہیں جائیں گے آپ کا خسارہ کیا تھا کہ آپ کا بیلنس آف پیمنٹ ایشو کیا تھا کہ آپ باہر سے چیزیں منگوارے تھے ابھی آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں بی پاکستانی یا بائے پاکستانی یہ سلوگن ہے کہ پاکستان میں آپ چیزیں پیدا کریں خریدیں کھائیں پیئیں اور یہاں پہ خرچہ کریں یہ ریسیٹ کرنے والی بات وفاق کیا تک ٹھیک ہے کہ آپ پہلی مرتبہ حکومت میں آئے کے پی کے میں آپ پچھلے پانچ سالوں سے ہیں اور ابھی جو ٹیکس کلیکشن کے جو ریسنٹ فگرز ہیں سرپرائزنگلی سب سے کم جو نمبر اس میں وہ کے پی کے کا ہے تمام سبوں کس میں بہتر ہے سندھ کا سب سے بہتر ہے